بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے روپی فیملیز کے ساتھ خوش شکرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کی کھلاتا خوش اور آباد رکھے بس طرح تو مذہب خاندی میں آج پھر میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں ہم بغیر مائک کی بنا رہا ہوں کیونکہ اصلا میں ایسا ہے کہ مجھے کافتین سے کومنٹس آ رہے ہیں دو تین دن سے تو مجھے دہلو لڑی کومنٹس آ رہے ہیں کہ آپ کی آواز صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی آواز کبھی کم ہو جاتی کبھی کوئی پانگاکر کبھی کوئی ایشو اس طرح جنہوں ہو رہی ہیں تو میں نے اکثر لوگوں کو کہا بھی کہ میں نیکسٹ ویڈیو مائک کے ساتھ نہ آگا لیکن اس نے ہوا یہ کہ یہ میرے پاس مائک ہے یہ یہ روڈ کالر مائک ہے مطلب اچھا کولٹی والا مائک ہے ساتر ستر زار پر کے لیے اس کا سیٹ آتا ہے یہ میں نے لیا تھا اپنی سٹوری شوٹنگ کے لیے تو اچھا یہ نا ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہوتا ہوتا موبائل کے ساتھ اس کی ایک کیبل ہوتی ہو کہ کیبل کے ترور کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا انڈرویڈ موبائل ہو یا پھر آئیپون ہو تو میں نے آئیپون کے لیے کیبل لی تھی اس کو آئیپون کے ساتھ کنیکٹ کر کے میں شوٹنگ کیا کرتا تھا اب بدقسمتی سے وہ میری بدقسمتی کہیں یا پھر میری لانپر بھائی کہیں جو بھی آپ سمجھ لیں وہ کیبل جو بچوں کے ہاتھ چڑ گئی مطلب یہ میرے مائک کی بچوں کے ہاتھ چڑ گئے تو یہ مائک تو میں نے جو کوشش کر کے ڈھونڈ لی لیکن وہ کیبل نہیں لی وہ کیبل ہے بھی جو دس سے بارہ آزار پہ کی کیبل آتی ہے کیبل جو بھوم ہو گئی تو اب میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہی that's why میں جو مائک پر ویڈیو نہیں بنا رہا order کروں گا online مل تو جائے گی لیکن ایک اس میں تھوڑا time لگ جانا دو تین دن لگ جانا ہے اس کو پہنچے پہنچے تو تب تک جو آپ بھرداشت کیجئے گا تو میں اس وقت جو میں نے start میں معذرت کی ہے جی کل والی ویڈیو بنا دیں مجھے کومنٹ آیا کل میں نے آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں جو ڈیڈی کو ایکسپوز کیا تھا دیکھیں بات پتا گیا ہم ہم ہیں ریکشنسٹ ٹھیک ہے ہم ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی کوئی ذاتی دشمنی کوئی ذاتی اناد ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو فیکٹس سوشل میڈیا پر لائے جا رہے ہوتے ہیں جو چیزیں سوشل میڈیا پر فڑی ہوتی ہیں ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر ہم میں سے جو موسٹلی لوگ ہوتے ہیں ان لوگ کو کوشش یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو اس طرح سے رکھیں کہ ہمارا پوائنٹ آف بھی پہنچ جائے ٹھیک ہے اور اگلا بندہ ہرٹ بھی نہ ہو ٹھیک ہے لیکن ہمارے اسی کوشش میں اکثر اگلے بندے جو ہے وہ رییکٹ کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے رییکٹ کر جاتے ہیں کہ وہ ذاتی مسئلہ بنا رہتے ہیں انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے جو ہے وہ ڈی ڈی اور ڈی ڈی کی وائف یہ جو ہے وہ اکثر انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں میرے اگینسٹ میں نے جب ڈی ڈی پر رییکشن دینا سٹارٹ کیا تھا نا ویڈی سٹارٹ میں تو میں بڑا جو ہے وہ پولائٹلی بات کرتا تھا اور جو ہے وہ نام لیے بغیر اور جو ہے وہ اچھے الفاظ مناسب الفاظ میں میں بات کرتا تھا لیکن یہ آیا اس نے مجھے رییکشن دیا یہ کتہ ہے یہ ڈوکی ہے یہ فلانہ ہے یہ ڈمکانہ ہے یہ بھونکتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے اوارڈی جو ہے میرے لیے استعمال کی تو زیرا بھئی دکتہ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم جو رییکشنس ہوتے ہیں یا پھر ہم جو اپنا پوائنٹ آف یو دینے والے لوگ ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں جن چیزوں پر ہم نے بات کی ہے اگلا بندہ ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا گالیاں دینے سے تو انہیں جھوٹے نہیں نا ثابت ہو جانا گالیاں دینے سے ہم نے نہ تو چھوٹے ہو جانا ہے جو ہمیں گالیاں پڑھ رہی ہیں نہ اس سے انہیں جھوٹے ہو جانا ہے نہ ہم نے اپنا کام چھوڑ لینا ہے ہم یہ دیکھ رہی ہوتے ہیں جو بندہ ہمارے لیے بات کر رہا ہے وہ ہمارے دیئے ہوئے فیکس کو کاؤنٹر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا نہیں کر رہا نہیں کرتے ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا بیچھا کہ یہ ڈی ڈی ہے یا پھر جو اس کے کبھی سجھ سارے نہیں کرتے یہ کاؤنٹر نہیں کرتے ٹھیک ہے تو مجھے دیکھیں وہ کل والی ویڈیو پر کومنٹ آیا کہ آزب بھائی اب دیکھنا آپ نے یہ ویڈیو تو بنا دیا ہے کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ ایس ڈی 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 بھلی میٹر پر تو مجھے کل ایک کومنٹ آزبہ دیکھنا اب صبح ڈی ڈی آئے گا دودھ والی ڈوگی پر جواب دیں وہی ہوا ٹھیک ہے میرے لیے پتہ نہیں مجھے اتنا لبے ہاتھوں کیوں لیتے ہیں میں نورمل سی بات کرتا ہوں پتہ نہیں جب لگتی کہیں کہتا ہے ایک کتہ ہے جس کو میں ڈوگی بولتا رہتا ہوں آپ کو پتہ ہے وہ مسلسل ہم لوگوں کے اوپر بات کرتا ہے اچھا یار مجھے ایک بات بتاؤ مجھے کچھ ہوگا تم لوگوں کے اوپر بات کرنے کا مجھے ویوز تو مجھے ویسے بھی مل جاتے ہیں میں دیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتا ہوں جتنے ویوز تمہارے اوپر بات کر کے آتے ہیں اتنے ویوز مجھے ہر دیگاز مل جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے تمہاری کرتوت ایسے ہیں تم خود موقع دیتے ہو اب کل تم نے شراب والی ویڈیو بنائی شراب والا جو پرینک والی ویڈیو بنائی تم اپنے دل پر ہاتھ رکھے بناو یہ ویڈیو بنانا بنتی تھی بتاؤ مجھے بنتی تھی اور تم نے بالکل بھی جو یہ وہ وارل بھی نہیں کیا ایونکہ بتایا بھی نہیں کیا یہ ہم میں یہ وہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ تم نے ککھ نہیں بتایا تو یہ بندہ تو نہیں ہے اور اگر ہم نے اس پر بات کر دی تو تمہیں تغلیف ہوئی اور تم نے جو لیونگ ریلیشن میں رہے تم سنیا کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ تب تو وہ بیوی نہیں تھا تب تو کسی اور کی بیوی بھائی دوزار بائیس میں آسن زندہ تھا اس وقت اس کی جیت نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ بھی زندہ تھا ٹھیک ہے اس کی زندگی میں ہی یہ اس کے ساتھ اپیرز لان رہا تھا اب یہ بھی شادش ہو جاتا تھا وہ بھی شادش ہو جاتا تھا ٹھیک ہے دونوں ہی جو وہ لیونگ ریلیشن ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہی افیرز لان رہے تھے ٹھیک تو بھائی کالے چیلے تھے تم دونوں کے اور میں نے تو کون سا کیوں گھٹیا کام کی ہے بھائی میں نے صرف بتا رہا ہے ایک دنہ یہ کرتے رہی ہو وہ بھی صرف اس وجہ تو میرے کوئی ذاتی دشمنہ نہیں تم لوگ میں نے صرف شیشہ دکھایا ہے کیونکہ تم لوگ جو آگر بددوائیں دے رہے تھے ہم لوگوں کو مجھے باقی جو پبلک کو بددوائیں دے رہے تھے کہ ہمیں جھٹکے دیتے جھٹکے دیتے تو میں نے جو شیشہ دکھائی جھٹکے تم لوگ دیتے ہو ہم نہیں دیتے ہم تو صرف بات کرتے ہیں ہم صرف اپنا پوائنٹ آفیو رکھتے ہیں جو تم لوگ کام کرتے ہو ہم صرف اسے اس کے اپنیٹ دیتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ فلانے نے یہ کی فلانے نے یہ کی جیسے تم لوگ کرتے ہو تو میں نے صرف وہ کیا تھا شیشہ دکھایا تھا جس میں بہت زیادہ تم لوگوں کو تکلیف ہوئی تو بھئی بات یہ ہے کہ تم لوگ غلط کام کرتے ہو تو ہم بات کرتے ہیں ادھر ویسے ہم بات نہیں نہ کرتے خیال کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ میں ایک دو ویڈیوز بناتا ہوں لیکن اس جیسے دوگلے کرنے آ رہے ہیں اچھا ایسے ہے چلے تمہاری روزی روٹی کو تو ڈھکا آیا ہوا ہے چلے ہماری روزی روٹی ہم تو ریکشنز جانا ہے تو جتنے بھی اس دنیا میں جتنے بھی ریکشن دینے والے لوگ ہیں ریکشن صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ بیلگرز پر بیٹ کر جیو ریکٹ کریں ریکشن یہ جو نیوز چینلز آ رہے ہیں یہ بھی سارے ریکشن بیسٹ ہی ہوتے ہیں ریکشن ہی ہوتا ہے رات کو آٹھ بری گالا پروگرام اٹھا کر دیکھنے بیٹھ کر تجزیہ کر رہے ہوتے ہوں فلانا ایشیو ہو گیا فلانا ہو گیا وہ کیا کر رہے ہیں وہ ریکشن ہی دے رہے ہیں فلانی کا ایک واقعہ ہوا ہے اس پر وہ ریکشن کر رہے ہیں تجزیہ دے رہے ہیں ریکشن بیسٹ جتنے بھی چینل کیونکہ امران ریال فارم بھی ریکشن چینل ہے بتا دو آپ کو نیوز دیتا ہے اس پر ریکشن کرتا ہے فلانا ایشیو ہو گیا بات یہ ہے جتنے بھی ریکشن چینل ہے اس دنیا میں جتنے بھی ریکشن چینل ہے وہ یوں چلتے ہیں ایشیو آتا ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں کبھی گراف آپ کبھی گراف ڈاؤن کبھی گراف آپ کبھی گراف ڈاؤن وہ اس بیس پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ویلوگنگ چینل ہے یہاں پر بندے کی ذاتی فین فالوینگ بن جاتی ہے اور ذاتی فین فالوینگ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہت کو سلطنوں کو قائم کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اسے سنبھال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے تو جو لوگ اچھے کردار کے ہوتے ہیں ان کی فین فالوینگ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جو لوگ جو ہے وہ اچھے کردار کے نہیں ہوتے وہ ڈیڈی کی طرح سے برباد ہو جاتے ہیں جیسے ستارہ اچھے کردار کی ہے ماشاءاللہ سے اضافہ ہو رہا ہے فین فالوینگ میں اس بھی ایسا سا بڑھتے جا رہے ہیں کبھی کم اپ ڈاؤں خیال چلتا رہا لیکن یہ ہے کہ وہ گر نہیں رہی لیکن ڈیڈی حالان اس کو گرانے والے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر اس کے برد سے اگر آپ ڈیڈی کو دیکھیں گرانے والا بھی کوئی نہیں ہے ڈیڈی خود ہی گر گیا ہے تو بھائی اپنی منجید سر ایسا اٹھا پھیرو یا پھر میں بھی رہا ہوں میں پھیرتا ہوں پھیرتا ہوں بیتھاں کی اس لیے ٹینشن نہیں لگو میں اس لیے بیٹھا ہوں پھیرتا ہوں خیل کہتا ہے کہ کچھ دنوں کچھ دنوں کا یہ اور موہ مارا تھا انہوں نے اس کو صحیح والی ہڈی ڈالی اب وہاں پر بھونکرہ اس نے مند کر دیا ہے اور میرے اور میری وائی فر مسلسل یہ بندہ بھونک رہا ہے یہ بات کر رہا ہے اس لیے چاچہ دیمے کی کہ میں نے جو ہے وہ چاچہ دیمے پر دو چار دن میں نے بھونکا تھا ٹھیک ہے تو چاچہ دیمے نے آگے سے مجھے گالیاں دی ٹھیک ہے اور مدد اس کے اس کے مطابق اس نے اچھی والی حدی دی میں نے اس پر مغرمت کر دی جائے اور بھائی کل میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں خالی بہت ایسے نہیں مل سکتی کل مجھے کنفارم ہو گیا تھا کہ تم نے شراب پیئے ٹھیک ہے تو بھائی شراب پی کرنا دنیا میں ہی رہا کرو تو بہت دو تم شراب پی ہو گیا نا تو جس طرح سے اب تم خالی دماغ والی بات کرے نا تو یوں تمہارا دماغ خالی ہی رہے گا چاچہ دیمے نے مجھے گالیاں دی تھی بلکل ویسے جیسے تم گالیاں دے رہے ہو میں نے چاچہ دیمے کو اتنا لمبا دیا وہ ٹھوکو دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد چاچہ دیمہ بندے کا پتر بن کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے اور اس بات کا اقرار شہواز بھائی نے اپنی نیچ ویڈیو میں بھی کیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سے پھلونترو دیا تھا کہ چاچہ دیمہ بندے کا پتر بن کے بیٹھ گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اگلے ہی دن میرے خیال سے یا پھر اسی دن سائمہ نے بھی میرے لئے ویڈیو بنائی تھی اس کو بھی میں نے ڈھکاں دیا کوئی ویڈیو میں یہ رسپونس میں ٹھیک ہے تو اب جو اگر میں اس پر بات نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے اگلے دن ہی اس کی ویڈیو تھی انسانوں والی تھی نوشین سیسر نے بھی اس کو ویڈیو پر رییکٹ کیا اس نے کہا جی کافی ارتک بہتری آگئی ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو ان کو پھر دیکھنا بھی چھوڑ دیا تو میں نے جو اس سے دیکھنا تک چھوڑ دیا اب مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں ہاں اگر وہ پٹرنی سے اترتے ہیں مجھے زیرا پتا چل جانا ہے پھر جا کے گلوز دے دیں گے نوٹ اپک دیل دے رہے گے باقی اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ تو تم کر رہے ہو مدد تمہیں گالی کلوچ کر رہے ہو جیسے ہڈی ڈالا تم کہتے ہیں یہ گالی گلوز کر کے تم مجھے جو روک لوگے تو بیٹا یہ تمہاری بہت بڑی غلط قائمی ہے وہ ایک فلم کا ڈالا ہے نا رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں گالیاں دینے پر آئے تو ایسے ایسی گالیاں دوں ایسے ایسی گالیاں دوں کہ تم جو تمہاری سات نصروں میں سے کسی نے نہ سنی ہو ایسی میں گالیاں دوں ٹھیک ہے لیکن یاد نہیں یہ چیز فرق کرتی ہے تم میں اور ایموج میں کیونکہ تم جو تمہاری تربیت کھل کر بتاتی ہے کہ تم کیا ہو تمہاری زبان بتاتی ہے تمہاری کیا تربیت ہے اور میری زبان بتاتی ہے کہ میری کیا تربیت ہے اور میں کیا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے لوگ کومنٹس نہیں آگے پتا کہتے ہیں کہتے ہیں تم میں اور ڈیڈی میں یہ فرق ہے تم بہت پلائٹلی اور بہت اچھے انداز میں مناسبت اقفال کے ساتھ بات کرتے ہیں جبکہ ڈیڈی بھونکتا ہے تم مجھے کہتے ہیں کہ میں بھونکتا ہوں جبکہ حقیقتن لوگ جانتے ہیں کہ کون بھونکتا ہے خیر جی اور اس کے بھونکنے کی عادت نہیں جائے گی خیر خود کا پتہ نہیں اس کی وائف جو عائشہ ہے وہ ہر منت کہاں جاتی ہے کہاں جاتی ہے بیٹا ہم نا تم لوگوں کی طرح بے غیرت نہیں ہیں یہ بات یاد رکھو تم اپنی بیوی کے تم باہر فیرس لا رہے ہو ٹھیک ہے اور جو تمہارے گھر پہ آئی مطلب سنیا وہ اپنے شہر کے ہوتے ہوئے باہر مو مار رہی تھی تم دونوں ایک دوسرے مطلب اپنے اپنی بیوی اور شہر کے ہوتے ہوئے باہر مو مار رہے تھے ٹھیک ہے تم لوگوں کی ہاں یہ سب کچھ نوران ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کی ہاں ایسا نہیں ہے ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم میں مجھے دیکھ لو جس طرح کے اپنے تم کرتے ہو تو ہم جب اپنی بیوی کے ساتھ مقلص ہے نا تو ہم جب اپنی خواتین کے ساتھ مقلص ہوتے ہیں ہماری خواتین بھی ہمارے ساتھ مقلص ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بات ہی ہے کہ اب میں یار اس پر کیا بات کروں وہ چیپ سی بڑے ہماری عرکت کی ہے میری بیوی کو ٹارگٹ کر کے تو ناٹا بھی بیل کیونکہ یار دیکھیں وہ یوٹیوبر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب تم نے تو جب اپنی خواتین بر کو یوٹیوبر بنایا وہ سب کو جب اللہ آخر پبلک میں رکھا ہوا ہے تو ہم ایسا نہیں کرتے ہمارا جہاں وہ سارا کچھ پبلک نہیں ہے میری بیوی جہاں وہ سوچل نہیں چاہتا ہی ہے تم نے جب سے بڑی چیپ سی بات کی ہے چلو خیر کوئی بات نہیں ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا خیر کہتے ہیں کہ خود کا پتہ نہیں اس کی وائف جو عائشہ ہے وہ ہر منت کہاں جاتی ہے یہ بچارہ تو ابھی تک ابھی تک پروف نہیں دے سکا اور ہمارے پروف نکالنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے بھائی زمین کس طرح کی پروف چاہیی ہوں اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر میں خوش ہیں دو ہمارے بچے ہیں دو بڑے پیارے پیارے سے اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے ہیں سب خوش ہیں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بڑے ہیپی ہیں اپنے گھرنے کے ساتھ ایوانکہ میں آپ کو ایک مزے کے بار بتاتا ہوں سب کے لیے سب کے لیے دیکھیں مار پتہ کیا ہے ہم ویلوگر نہیں ہیں میں ویلوگر نہیں ہوں میرے ایکس مست ہوں آپ میری فیملی میں سے صرف مجھ ہی جانتے ہیں یا پھر میرے بھائی کو جانتے ہو یا آسوں بھائی جو کبھی بار وہ ویڈیو سے میں آتے رہے ہیں میری فیملی میں سے آپ صرف ہم دونوں کوئی جانتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ میری فیملی میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے ٹھیک ہے لیکن اس کے بار آگس جس طرح سے یہ ویلوگرز اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں کوئی ویڈنگ انیورسٹری کر رہا ہے کوئی گیفٹس اپنی بڑے سیلیبریٹ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس طرح ہم بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری بھی لائف میں اس طرح کی خوشیاں آتی ہیں لیکن فرق پتہ کیا ہے خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم خوش رہتے ہیں لیکن ہماری ہاں جو اس طرح کی خوشیاں سیلیبریٹ ہوتی ہیں چونکہ ہم ویلوگر نہیں ہیں وہ دنیا کو دخانے کے لیے نہیں ہوتی وہ ریل ہوتی ہیں وہ مخلص ہوتی ہیں تمہاری بی بی کی جنہوں وہ تمہاری انیورسٹری تھی فاطمہ کے ساتھ اور تم نے اس ڈیٹ سے اپنی شادی کی ڈیٹ سے پندرہ دن بعد بنائی یہ جب تمہارے پاس کانٹینٹ ختم ہو گیا کانٹینٹ بنانے کے لیے تمہیں فاطمہ کے ساتھ دے ہو انیورسٹری سیلیبریٹ کی پندرہ دن بعد پندرہ دن بعد بیش دن بعد کونسی سیلیبریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری جہاں وقال اٹھا اکتوبر تھی پسو اٹھا اکتوبر تھی پسو ہماری انیورسٹری تھی ہم جو میں سپیشل یہاں سے آفیس فری ہوا پھر ہمارے گیا سٹی گیا خانپور گیا وہاں جاگے کیک لے گیا پیزا گھرہ لے گیا ہم نے جب وہ اپنا جب وہ اس کو سیلیبریٹ کیا اپنے انیورسٹری کو اچھے لمحات کو اپنے کو یاد کیا اور تین سال ہو گئے ہمارے شایدی کو الحمدللہ اور بہت خوش ہے ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہے اللہ کی ذات نے دو توفے لیے ہیں اور ہم ان دو توفوں کی بنیاد پر اللہ کا لاغ لاغ شکر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی بات یہ ہے کہ ہم جو وہ ویلوگرز نہیں ہیں اور ہماری لائف میں جو خوشیاں ہیں وہ اوریجنل اور ریل خوشیاں ہیں ہم تم لوگوں کی طرح فیک نہیں ہیں اور ہم تم لوگوں کی طرح گھٹیا بھی نہیں ہیں کہ کھر ایک بیوی کے ہوتے ہوئے باہر جو ہے وہ مو مار رہے ہو ٹھیک ہے خیر اس پر باتیں کرتے ہیں آج اور بہت ساری چیزیں اور ہمارے پروف نکالنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ہی ہے نا کتے کی دم سو سال اگر پانی میں رکھو نا تو وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے بھئی آپ لوگوں کی گھر پہ کتے کی دم کو پانی میں رکھا جاتا ہوگا پتہ نہیں شاید اصل میں پتہ ہے کہ پانی میں رکھنا ہو سکتا ہے تم لوگ اس کو پکا کے کھاتے ہوگے تو ادر وائز یہ وہ کتے کی دم کو پانی میں نہیں سراہی میں رکھا جاتا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لئے تو ان لوگوں کی گھر پہ وہ پانی میں رکھا جاتا ہوگا پھر تھوڑے در گرم پانی میں رکھنا پھر وہ جب تھوڑے نارم ہو پھر اس کو پکا کے کھاتے ہوں گے خیر یہ ان کو تمہیں سے اوکے جی ان کو بس ہڈی ہڈی ڈال دے رو پھر ٹھیک ہے اگر اس کی ہڈی بند کر دیں گے تو یہ بھونکتا رہے گا چلیں دیئے کریں کھانے میں یا گولی مار دینی چاہیے کیونکہ ایسے پاغل جو کتے جو ہیں وہ کسی کو بھی کٹ سکتے ہیں اچھا یہ بات بتاؤ کچھ یاد آگیا اسی ویڈیو میں تھوڑا ساگی جا کہ اس نے جو شاروخ کو بھی سیم یہی ورڈنگ دی ہے پاغل کتا کتا جو وہ کتے کی دون سیدھی نہیں ہوتی اس طرح کی ورڈنگ اس نے شاروخ کے مطابق بھی بہنویکل بھی ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو میرے جیسے ہی پاغل کتے کو اپنی بہن دیتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی میرے جیسے پاغل کتے کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کرتے ہوئے تم نے نہیں اس وقت نہیں دیکھا تھا کہ یہ پاغل کتا ہے اب جو تم اسے پاغل کتا کہہ رہے ہو اور پاغل کتا کہہ کہ اسے گھر سے نکال رہے ہو اب وہ بے غیرت بھی ہو گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے تو جب تم نے اسے اپنی بہن دیتی تب تب وہ اچھا تھا اب اس نے پتہ نہیں کیا تھگلی ہے تمہیں پتہ نہیں کیا پھر تم نے ٹکیٹی مار لی ہے اب جو بھر تمہیں وہ پاغل کتا لگنے لگ گیا ہے تو کیا کہ اس پاغل کتے نے اور اسی پاغل کتے سے تمہاری بہن کا ایک بیٹا بھی ہے شرم نہیں آتی موہ سے لفاظ نکالتے ہوئے تم دوسروں کو بغیرت کہتے ہو جبکہ میری نظر میں سب سے بڑے بے غیرت تم ہو تم اپنے موہ سے جب گندر نکالتا تمہیں پتہ نہیں چلتا تم کیا کرتے پھر وہ ہی نہ بولایا گیا وہ شرابی کا شرابی تمہیں شرابی کر جو بات کریں بیٹھ جاتے ہو موہ سے نکل کر رہا ہے خیر آگے کہتا ہے کہ وہ بیچاری اس کی وائف اس کو ہڈی نہیں ڈال لی اس کو ہڈی نہیں ڈال لی نا ہر مند تو وہ مائی کے چلی جاتی ہے بیچارے کی وائف میں تو عائشہ سے روکیسٹ کروں گا کہ عائشہ اس کتے کو ہڈی ڈالو اور ہڈی ڈالو اور نہ انجایا کرو حرمت کیونکہ تم وہاں چلی جاتی ہو یہ ہمارے اوپر پاغل ہو جاتا ہے پھر ہمارے اوپر بھونکان شروع ہو جاتا ہے پھر ہم اب اس کا کیا کریں مجھے آپ بتا دیں پلیز کیونکہ آپ اسے ہڈی ہڈی جو بلکل صحیح والی ڈالتی ہو ہم لوگ نہیں اس کی وہاں والی ہڈی ڈال سکتے جس وجہ سے یہ بہنکہ رہتا ہے اور چھوپ نہیں کرتا چھوپ میں نا یہاں مجھے بڑی بات یاد آئی میں جب اس کی ویڈیو دیکھتا تھا مجھے اکین تیرے بڑیاں سے آئی تھی وہ ایک بندہ نا اپنے گھر پہ کپڑے دھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خمسائی جو ہے وہ نکل کے آتی اس کے گھر جاتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے وہ کپڑے دھوڑ رہے ہو ہمارے کپڑے بھی دھوڑیا کرو ہم بھی جو ہے وہ جو تم کوئے کو تھوڑا بھوڑا ہم تمہیں دے دیں گے تو اس سے اس کا مطلب تھا کہ ہم تمہیں تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے تم ہمارے بھی کپڑے دھوڑیا کرو تو وہ کہتا کہ دیکھیں یہ باہت پتہ گیا ہے پیسوں سے کیا ہوتا ہے جو میری بیوی مجھے دیتی ہے وہ آپ بھی مجھے دیں وہ آپ مجھے دے دیں تو میں جو آپ کے کپڑے بھی دھوڑے کروں گا تو وہی بات یہ ہے کہ جو ہڈی وہ ڈالتی ہے نا وہ ہڈی تم نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے تو زیرا جو ہڈی مجھے ڈالتی ہے تو وہ ہڈی اگر تم مجھے ڈالنا شروع کر دو تو پھر دیفنیلٹی پھر میری تمہارے لئے بھی وہی جذبات ہوں گے تو بیٹا بات یہ ہے کہ اتنی ہی بات کرو جتنی برداشت کر سکوں ٹھیک ہے تو تمہاری بی بی سوشل میڈیا پھر ہے تم سارے کے سارے اس طرح کی کام بھی کرتے ہو پوری دنیا میں جو تم کرتے ہیں وہ سارے کوئی دکھاتے بھی ہم اس پر ڈسکر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میری بی بی سوشل میڈیا پھر نہیں ہے اسے سوشل میڈیا پھر لاکھ میں اچھا لگے نا تو جو تھوڑے بہت تمہارے کپڑے بچے ہوں میں وہ بھی اتار کے رکھوں گا ٹھیک ہے مدے جو وہ اتنا شریف چیزی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیتا ٹھیک ہے نا تو نیچلین جو بات کرتے ہو اپنی لیمٹ میں رہنا ورنہ جو میں کتنا کمینہ ثابت ہو سکتا ہوں تمہارے لیے تم سوچ بھی نہیں سکتے سمجھائی نہیں تو سمجھا دوں مانتا بھی دیل سمجھانے میں بڑے ماہر ہیں مالا کا شکر ہے پھر کہتا ہے کہ بیچارہ آپ آئیڈیز سرچ کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے چلے مان لیا یہاں تک کہ تم مان رہے ہو کہ ہاں بھائی واقعی جو میں نے پروف لگائی وہ ٹھیک ہیں زہر آگئی وہ ٹھیک ہیں اس کو تم جھوٹلات نہیں نہ سکتے تمہاری انسٹرگرام سے ماری بیوی کے انسٹرگرام سے لیے ہیں اور یہ ریالری ہے اس کو تم جھٹنا ہے سکتے مالا تم اس بات کو کنفیس کر رہے ہو کہ تم ہم ہی واقعی تم یہ بلا کتیا کام کر رہے تھے تو بھائی تم لوگوں کے لیے یہ بڑی نارمل سی چیز ہوگی کیونکہ تم لوگ بغیرت بے حیاء گھٹیا اور برے لوگ ہو تم لوگوں کے لیے یہ بہت آن نارمل بات ہوگی دنیا کے لیے یہ نارمل نہیں ہے دنیا کے لیے بیوی کے ہوتے ہوئے جو وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ اجلیشن میں رہنا انتہائی گھٹیا فیل ہے اور اسلام میں اس طرح کے لوگوں کو جو وہ کوڑے مارنے کا حکم ہے اور اس طرح کے عورت کو جو وہ پتھر کے ساتھ پتھر مارتے رہنے کا حکم ہے وہ سنسار کرنے کا حکم ہے انتل اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو بیٹا تم لوگوں کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوگی ہم لوگوں کے لیے یہ نارمل نہیں ہے ہم لوگ ہمارے ہاں جو ایسا نہیں ہوتا تو تمہیں اس کو کنفیس کر رہے ہو تم مان رہے ہو کہ یہ واقعی میں نے پروف لگائیں تو بھائی میں اور کیا لگاؤں گا میں آپ پروف لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں تو شیشہ دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں آج یہ ہی دکھا دیا ہے کل کو ہو پی اور دکھا دوں گا تم لوگ کتنا کشتے جاؤ mà میں تم لوگوں کو اتنے شیشہ دکھاتا رہا ہوں پہلے تم یہاں تھی دیکھو اب شیشہ دیکھو یہاں بھی آگئے ہو اب دیکھو شیشہ دیکھو اب یہاں بھی آگئے ہو اب شیشہ دیکھو 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 تم بوتے بل کو لستھلے لگ گئے ہو تو بھائی اپنا کام ہے شیشہ دکھانے میں تو دکھاتا رہوں گا میں تو نہیں رکھنے والا ہاں تمہیں خود کو صدار نہ ہوگا شرط یہ ہے خود کو صدار لو راہ راست پر لے آؤ اچھے کام شروع کر دو ٹھیک ہے مجھ سے بڑا تمہارا سپورٹر کوئی نہیں ہوگا لیکن اس صورت میں جب تمہیں حرام زدگی کا پاڑتار کے سائٹ پر رکھت ہوگے جب تمہیں شراب پیوگے جب تمہیں یہ حرام زدگیاں کروگے دو نمر یہ کروگے ایک کے ہوتے ہوئے دوسری کچھ ہے وہ باہر ریلیشن لکھوگے تو یہ غلط ہے اس طرح کی چیزوں کو مازل خواہوں میں سپورٹ نہیں کر سکتا اچھا جی اپنی وائیس کا دکھ لگاؤ جو ہر منتر چلی جاتی ہے میں تو تجھ سے یہی بولتا ہوں میں تو آئیشہ سے روکیسٹ کر دوں گا کہ خدا کے لیے اس کتے کو صحیح سے ہڈی ڈالا کرو کیونکہ یہ ہمارا ہمارا کھیڑا چھوڑ دے ورنہ یہ ہم سے تو ہڈی نہیں ڈالی جا رہی بھائی تم وہ بولی ہڈی ڈال دو جو ہڈی میری بیغم مجھے ڈالتی ہے تم وہ بولی ہڈی ڈال دو ٹھیک ہے تو میں تمہارا کھیڑا چھوڑ دوں گا بس یہی ہے بھائی تم جو ہے وہ میری بیغم سے مجھے ہڈی ڈالوارے ہو تو بھائی چلے میں آپ کو کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے بھائی وہ تو ٹھیک طرح سے ہڈی نہیں ڈال رہی تو تم وہ بولی ہڈی میری ڈال دو تو کافی فاکا ہو جائے گا آئی ہوپ کہ کافی بہتری آ جائے گی اور پتا نہیں تم اس کو جب کونسی ہڈی ڈالتی ہو جس سے اس کا موں بند ہو جاتا ہے تو بھائی پتا تو ہے جو پھر وہ کونس ہڈی ڈالتی ہو پوری دنیا کو پتا ہو جائے ایک بیوی اپنے شہر کو کونس ہڈی ڈالتی ہو تو بھائی وہ بولی ہڈی تم ڈال دو پھر بس یہ کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی آپ ظاہر ہے کہ شریف عورت کو تنگ کرو گے تو پھر جب وہ میں چھوڑوں گا تھوڑی دنیا خیار جی اور پتا نہیں تم جب اس کو کونسی ٹی ڈالتی ہو اس کا موں بند ہو جاتا ہے اب آپ لوگ بولو گے کہ آئیشہ کون ہے آئیشہ اس کی وائیف کا نیم ہے بھائی کیونکہ اس نے خود ہی اپنے ایک لائیو میں بتایا تھا کہ میری وائیف کا نیم آئیشہ ہے آئیشہ جی ویسے میری آئیشہ نام کے ساتھ بند ہی نہیں ہے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کتے کو صحیح سے حجی ڈالیں اس کتے کا موں بند کروائیں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں تمہاری وائیف میں بھی ایک آئیشہ تھا دیکھیں آئیشہ واقعی میری بیوی کا نام ہے لیکن آئیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا نام ہی تھا جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی اور ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں ٹھیک ہے تو آئیشہ نام اس وجہ سے بھی مجھے بہت پیار ہے لیکن یہ گھڑا کہتا ہے کہ آئیشہ نام کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے تو بھائی تمہارا اپنا کردار گھنٹا ہے نا تمہارا اپنا کردار گھٹی ہے تمہیں جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہوتا اور تم جو ہے وہ ایک عورت کے ہوتے ہو تم جو ہے باہر مو مارتے ہو حرام کھاتے ہو کتا ہے نا کتا ہر بطن میں مو مارتا ہے ٹھیک ہے تو تمہارا وہ کام ہے تمہارا مو سے رالیں ٹپکتی ہیں عورتوں کو دیکھ کر اتنا تم گھٹیا اور گرے ہوئے بندے ہو ٹھیک ہے تو اس آئیشہ کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو علی کی ماں تو اس کے ساتھ بھی تمہارے ایشوز اسی وجہ سے چل رہے تھے اس وجہ سے تم ابھی تک اس کو ذلیل کر رہے ہو ابھی تک اس بیچاری کو جو کبھی ابھی تک اس بیچاری کو ذلیل کر رہے ہو لخمانہ تمہارے مرد ہونے پر وہ اولد تمہارے عقد میں رہی ہے اور تم ابھی تک اس کو ذلیل کر رہے ہو جو عورتیں ابھی بھی تمہارے نکامیں ہیں تم ان کو ابھی تک ذلیل کر رہے ہو یہ بір کہ اب اپنی بہن کے پیچھے پڑھ گئے اس کا گھر توڑوانے لائے تم بھائی کسی کی زندگی ہر کسی کی زندگی میں کیوں اندین کرتے ہو لوگوں کو کیوں نہیں اپنی زندگی تم سکون سے گزارنے دیتے کہتا ہے کہ خیر شاروخ شاروخ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ بولتے ہیں نا سامپ کو آپ جتنا بھی دودھ پلائیں نا تو وہ دسنے سے باز نہیں آتا جیسے اس کتے کے لیے میں نے بولا تھا یہ بھی ایک کتہ ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے یہ اپنے بہنوی کو کہہ رہا ہے یہ اپنے بہنوی کو کہہ رہا ہے کہ بہنوی کتہ ہے سامپ ہے سامپ کو اس نے دودھ پلائیا چلو اگر سامپ ہے شاروخ اگر سامپ ہے شاروخ اگر کتہ ہے تو پھر کتے کے ساتھ انسانوں کی شادی تو نہیں ہوتی تم نے اپنے بہن کی شادی اس کے ساتھ کیسے کر رہی اگر شاروخ کتہ ہے تو پھر مطلب نینہ کتی ہوئی میں نہیں کہہ رہا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ دو کتوں کے ملاب سے انسان کا بچہ تو پیدا نہیں نہ ہوگا تو یہ کیا لیگوی استعمال کر رہے ہیں یہ طریقہ تمہارا بات کرنے کا یہ الفاظ استعمال کر رہے گا اپنے بہن ہوئی کے لیے جو بھی ہے یار مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا جو بھی matter why I don't know وہ کیا کیا اس نے زیرا میں اندر کی بات مجھے نہیں پتا لیکن یہ لینگویج اس انسان کے لیے استعمال کرنا ہے کہ جس کے نکاح میں ابھی تک اس کی بہن ہے اگر یہی الفاظ استعمال کرتا ہے شہباز اس وقت تو تمہارے وہاں وہاں پہ آگر اگر نتنا کہ یہاں پر پانی بھی نہ پہنچے تم نے تو اس مجالے کو بولنے تک نہیں دیا اور تمہارا وہی status ہے شہرخ کے لیے اور تم ابھی زبان چیک کرو کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہو مجھے نہیں پتا اس نے کیا آکا ہے جب سامنے آئے گا تب دیکھے جائے گا اس نے کیا 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 نہیں کیا لیکن ابھی کے لیے جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے شہرخ کے لیے ڈوب کر مرنا چاہیے تمہیں یار جو بھی ہے جیسا بھی ہے بے شک تم رشتے میں بڑے ہو لیکن اس کا رشتہ محترم ہے انہوں پہنڈ دیتی ہے یہ کتیا اور جنہوں پہنڈ دیتی ہوں دینا ادھنا تمیزنا بیشانا بیننا ہوں دا ہے اب میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہوں تو میں مزید جو اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ورنہ میں ایسا ایکسپلین کرتا ہوں توہیں تبیر صاحب ہو جاتی خیر اس کو بھی اس کو بھی ہم نے صدہارنے کے لیے کوششیں کری ہیں وہ کتے کی دم ہے وہ بھی جو کتے کی دم ہے پوری اب آپ بولیں گے کہ یہ آپ کا بینوئی ہے آپ اسے ایسا بول رہے ہیں جو غلط ہوگا میں اسے غلط بولوں گا چاہے پھر وہ چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو چاہے اس میں مجھے لوگ اچھا سمجھیں یا پھر مجھے جو اس میں برا سمجھیں تمہیں اچھا سمجھتے ہی کون ہے بھئی جس طرح کہ تمہارے کام ہیں جس طرح تمہارے حرکتیں لوگ تمہیں برا ہی سمجھتے ہیں دیکھیں دیما تنہیں کومنٹ سیکشن کیوں آپ کرنا بڑتا ہے کیونکہ تمہیں لوگ برا سمجھتے ہیں اور دیکھو اپنے اگر تمہارا کومنٹ سیکشن آن بھی ہو تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے لوگ تمہیں برا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بھئی تمہیں اچھا سمجھتے ہی کون ہے جس طرح تمہارے کردود ہیں ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کے شوہر کے تمہارے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اس نے کیا 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 نہیں کیا یا وہ اپنے شوہر کو اپنے طریقے سے ڈیل کرے گی لیکن اس نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا یہ فیصلہ کو خود کرے گی تم کون ہوتے کرنے والے خود اہل آئی ہے یہ مت کہنا کہ میں نینہ کا بھائی ہوں تم ہزار بار اس کو ڈیسون کر چکے ہوں ہزار بار خیر جی اس کتے کے دن کو ہم نے ہم لوگوں نے جو بہت بار سمجھایا سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ کتہ بغیرت نہیں صدرنے والا خود بھی کچھ بھی ہو جائے اور آج کے بعد ہمارا اس بغیرت سے اور گھٹی انسان سے رشتہ ختم ہے اچھا پتہ کہ یہاں پر نام شاروک کا ریکشن ریکوائیڈ ہے یہاں پر شاروک کا پوائنٹ آبیو ریکوائیڈ ہے کہ دیڈی اس کے لئے سارا کچھ کیوں بول رہے اتنا صرف رویہ یا اتنا صرف بہیور شاروک کے لئے دیڈی کیوں استعمال کر رہا ہے یہاں پر شاروک کا رسپونس آنا بہت ضروری ہے بے شک اپنا چینل بنا لے یا جو کسی بھی طرح سے اس سے اپنا پوائنٹ آب یو پہنچانا چاہیے دنیا تک دیڈی جو لینگوج استعمال کر رہا ہے اور یہ جو الزامات لگا رہا ہے شاروک پر وہ کیا ہیں کیوں ہیں مجھے پتہ کیا لگتا ہے مجھے وہ جو اس دن جو سنیا نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیو پروف بھی ہیں سیڈیوں پر آیا تھا لڑنے کے لئے مجھے بھی وہ آنے کے لئے تھا مجھے جو اس طرح کوئی میٹر لگ رہا ہے وہی انوالمنٹ لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے باقی جو جو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے کہتا ہے نہ ہی ہم اس کو جانتے ہیں نہ ہی یہ میری بہن کا ہزمنٹ ہے اور نہ ہی ہمارا اس کتے کے ساتھ کوئی لیندن ہے آج کے بعد یہ ہمارے لئے مر گیا اور ہم اس کے لئے مر گئے نہ ہی یہ ہمارے بھانجے کو مل سکتا ہے اور نہ ہی اس کی جو ہمارے کسی بھی گھر میں انڈری ہے میں نے نینہ کو بھی بول دیا ہے اور اس کو ہم نے گھر سے نکال دیا ہے اور آج کے بعد یہ ہمارے گھر پر بھی نہیں آئے گا نہ ہی یہ میرے دوسرے گھر جب پر آئے گا اور نہ ہی یہ نینہ کے ساتھ نظر آئے گا اچھا پتہ کیا اس کے باتوں سے لگتا ہے کہ جو پھڑا ہے وہ نینہ کے ساتھ نہیں ہے اس سے باتوں سے رکھتا ہے کہ شاروخ نے جو بھی کانٹ کیا ہے وہ نینہ کے ساتھ نہیں کیا کیونکہ نینہ کو یہ بول رہا ہے نینہ کو ڈیڈی نے بول رہا ہے کہ شاروخ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا مطلب جو بھی شاروخ نے کانٹ کیا اس کا تعلق نینہ کے ساتھ نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ہے یا پھر ان کے فیملی میں سے کسی اور میمبر کے ساتھ ہے جو بھی اس نے کانٹ کیا گئے ہونو نینہ کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر لیٹس سی کہ جو کیا سامنے آتا ہے کیا نکل کے آتا ہے اس میں سے برحال جو جو لینگویج یہ استعمال کر رہا ہے اس لینگویج سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی بڑا ہی گھانٹ کی ہے اب کیا کیا پتا نہیں برحال جو بات پتا کیا ہے آج نوچین سنسر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ہم نے بڑی سی سی پوائنٹ آؤٹ کیا کہتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے کافی مہینے پہلے جو لوگوں نے روپینا آنٹی کو اس طرح کے میسیجز کیے تھے کہ آپ کسی کی بیٹی کو رولا رہی ہیں تکلیق سے رہی ہیں تو یہ ٹائم آپ پر بھی آ سکتا ہے آپ کی بیٹی بھی روئے گی ٹھیک ہے تو اب یہ قدھا خود ہی اپری بہن کا گھر اجارنے پر طولہ ہوا ہے ہمارے سب کے سب اگر نینہ شارعوں کے ساتھ رہتی ہے تو پھر ہمارے سب کے سب نینہ کے ساتھ مرنجین نینہ کے ساتھ بھی مرنجین ختم ہو جائے گا ہم سب کا بابر کا میرے اپے کا میری امہ کا ہم سب کا جو اور پھر نینہ کے ساتھ مرنجین ختم ہو جائے گا اگر نینہ شارعوں کے ساتھ رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر پھر بھی بات وہی ہو جاتی ہے میٹر جو نینہ کے ساتھ نہیں ہے شارعوں کا میٹر کس سے اور کے ساتھ ہے اب اس نے پتا نہیں کس کو جیو دزل لگائی ہے کہتا ہے میں نے نینہ کو بول دیا ہے آپ فاتما کے ساتھ رہو آپ کا جو بھی کھچا ہوگا میں اٹھانے کو تیار ہوں لیکن آپ نے اس کتے کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ اس نے پہلے بھی جو گند کیا تھا پہلے بھی گند کیا تھا پہلے جو گند ہوا تھا تھوڑا تھا پہلے جو گند ہوا تھا اس گند کو تم نے جو بغیارتی کی طرح پی لیا اب جو پتا نہیں اس نے کون سا گند کیا ہے اب اس گند کو دیکھ تم اٹھا کر سوچ لیں مجھے پھر لے آئے ہو مجھے پہلے والا جنگ جو پیسنا زیادہ نہیں تھا اب تھوڑا زیادہ گند کر دی کہتا ہے اس نے آپ کہا ہے اپنی ویڈیو کہتا ہے لیمٹس کروز کرنی مجھے پہلے تھوڑا بہت کیا ہوگا آپ جہاں گئے کر دیا لیمٹس ہی کروز کرنی اس نے خیر تو خیر یہ سارے معاملات ہیں جی لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا برحال جو بات پتا کیا ہے ابھی میں نے بڑا یہ پولائٹلی اور بڑا مٹھی انداز میں ریکشن لی ہے تو کیونکہ بات پتا کیا جتنا مجھے غصہ آیا تھا نا اس کی باتوں سے تو ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ جس لینگوچ میں اس نے بات کیا میں بھی اس لینگوچ میں بات کروں لیکن پھر میں نے تھوڑا خود پر کنٹرول کیا کیونکہ میں یہاں پر گات کر یہ لیکچر دیتا ہوں کہ آپ غصے کو کنٹرول کرو غصے کو کنٹرول کرو فوری ریکٹ نہ کرو تھوڑا دیر سے ریکٹ کر لو تو اب میں خود ہی وہی والے کام کرنوں تو پھر میرا لیکچر دینے کا فائدہ نہیں نہ ہوا اس لئے میں نے صبح سے ریکٹ نہیں کیا میں نے شانس کو ویڈیو بنائی اور صبح کو میں اس کی ویڈیو دیکھی تو مجھے غصہ تو بڑا آیا لیکن جو میں اس وقت ستارہ والی ویڈیو بنانے والا تھا میں نے وہ ویڈیو بنائی میں جاکس ہو گیا مجھے بہت غصہ تھا مجھے غصہ ہو گیا پھر بھی تو اب میں اٹھ کے آئے ہوں وہ تھوڑا میرا موڈ چاہے ہو تھوڑا تھنڈا ہے کوڑا ہوں اب میں نے بات کی وانا اگر میں اس وقت بات کرتا تو میرا لہجہ بھی اور ہوتا میرا انداز بھی اور ہوتا اور پھر میں تمہارے کپڑے بھی بھاٹتا باقی کوئی بات نہیں ابھی ریٹ ہو اب تک لیے نازت اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار لکھے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمیات رکھے گا مل دیکھیں ایک نئی بڑے مطلبتے کے لیے اللہ حافظ